ناظرین ایسے افراد جن کی ٹانگوں کی پنڈلیوں میں پیروں میں درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ رات بار بے چین رہتے ہیں اور صحیح طریقے سے سو نہیں پاتے تو آج کی ویڈیو ان کے لئے ہے آج ہم آپ کو ٹانگوں میں ہونے والے درد پنڈلیوں اور رانوں میں ہونے والے درد اور پیروں میں ہونے والے درد کے لئے آسان گھریلو علاج بتائیں گے اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ٹانگوں میں یا پیروں میں درد کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے ناظرین ٹانگوں میں اور پنڈلیوں میں درد ہونے کی کئی وجوات ہو سکتی ہیں ایسے افراد جو دن بار کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں یا ایسے افراد جو دفتر میں دن بار بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کو اکثر ٹانگوں کے پنڈلیوں میں رانوں میں یا پیروں میں درد ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسے افراد جن کو ہائی پلٹ پریشر کا مسئلہ ہو تو ان کا دوران خون سار کی طرف زیادہ رہتا ہے اور پیروں کی طرف بہت کام ہوتا ہے اسی وجہ سے بھی پیروں میں درد ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ نسوں یا رگوں کے دپ جانے سے یا رگوں کے کمزور ہو جانے سے رگوں کے بلاکچ کی وجہ سے بھی ٹانگوں میں اکثر درد ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایسے افراد جو پانی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں پانی کا استعمال کم کرنے کی وجہ سے ہماری بارڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی درد ہونے لگتے ہیں اس کے علاوہ پٹھوں کی کمزوری ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی ٹانگوں میں درد ہو سکتا ہے اور جن لوگوں کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹانگوں پر بوجھ زیادہ پڑتا ہے اس کی وجہ سے بھی ٹانگوں میں اور پیروں میں درد ہو جاتا ہے سب سے پہلے ان میں سے جو کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہے اس کو تلاش کر کے دور کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہمارا آج کا نسخہ استعمال کریں لیکن نسخے کے ساتھ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے زیتون یا ناریل کا تل لے کر آپ نے رات کو سونے سے پہلے ٹانگوں کی اچھی طرح مالش کر لینی ہے مالش کرنے سے رگیں ہماری نرم ہو جاتی ہیں اور ٹانگوں کی طرف خون کا بہو بھی بڑھ جاتا ہے اور دن بار کی تھکان بھی دور ہو جاتی ہے زیتون یا ناریل کا تل نہ ملے تو سرسوں کا تل بھی کافیات تک فائدہ مند ثابت ہوتا ہے تیل کو آپ نے اچھی طرح ٹانگوں اور پیروں پر مالش کرنا ہے اس کے علاوہ گھر کے خانوں میں آپ نے ادرک لیسن اور حلدی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے کیونکہ یہ تینوں چیزیں قدرتی طور پر ہماری بند رگوں کو کھولتی ہیں اور ہمارے خون کے بہو کو بہتر بناتی ہیں حلدی کو آپ نیم گرم دودھ میں بھی ڈال کر پی سکتے ہیں آج کے نسخے کی ترقیب سمجھ لیں سونف تیس گرام سفید تل بیس گرام اکھروٹ مگز تیس گرام اور بادام مگز بیس گرام ان چاروں چیزوں کو باریک پیس کا رکھ لیں اور روزانہ رات کو ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ہمرا اس کی ایک چمچ کھا لیں اس کے استعمال سے نہ صرف ٹانگیں اور پندلیوں کا درد دور ہوگا بلکہ یہ نسخہ پٹھوں کی کمزوری اور پٹھوں کا کچھو بھی دور کرے گا ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی اور آپ پہلے سے زیادہ صحت مند اور فٹ بھی رہیں گے تو آج کے لئے اتنا ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ